میں زفر جاوید سینئے وائس پریزنٹ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی آپ سے اپیل کرتا ہوں سارے عوام سے اور بالخصوص اخلیت سے کہ وہ اس بار حالانکہ بہترین موقع ہے کانگریس کو تلنگانہ میں اور ہندوستان میں اپنی تلنگانہ میں تو آپ کی مدد سے سرکار بن چکی ہے اور آپ دیکھیں کہ جو ہے ریونت ریڈی کے اور کانگریس کے جو وائدے تھے گیارنٹیز تھے وہ سارے کے سارے جو ہے پور ہو چکے ہیں ایک دو جو بچے ہیں وہ انشاءاللہ یہ انتخابات کے بعد ختم ہو جائیں گے آپ اگر ہندوستان کا اگر پس منظر دیکھے تو ہر وہ ریاست میں چاہے وہ نوٹ انڈیا ہو یا ساؤت انڈیا ویسٹ ایس ہر جگہ جو ہے کانگریس کی لہر چلی ہے لوگ مودی سرکار سے بدزن ہیں دس سال میں انہوں کوئی وائدہ پورا نہیں کرے اور آج دس سال کے بعد اپنے کارنہ میں بتانے کے بجائے انہوں منگل ستر مٹن اور بفیلو یعنی اس قسم کے جو ہے باتیں کر رہے ہیں اور جو اصل مدد ہیں جو اصل جو ہے عوام کو جو ہے چھوٹے ہیں مسئلے مسائل اس سے جو ہے انہوں بالکل دسوردار ہیں نہ تو جو ہے نوکریوں کی بات کرتے ہیں نہ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں اور اگر یہ دس سال کے بعد میں اگر کوئی پرائیم منسٹر اس قسم کی گفتہ کو کرتا ہے تو وہ خود جو ہے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کی سرکار فیل ہو چکی ہے یہ ایک بھی اپنا کارنامہ جو ہے بتانے کے بجائے یہ راہل جی کو جو ہے کچھ کہہ دیتے ہیں کانگریس کے پر ایک نیا الزام روز لگا دیتے ہیں اور جو ہے پورا اپنا کیمپین اخلیت کے خلاف جو ہے چلاتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دس سال میں کچھ کرے نہیں ایک بہترین موقع ہے ساؤڈ سے لے کے نوٹ تک جو ہے پوری کانگریس کی لہر چلی ہے اور ہر رپورٹ ہر انٹیلیجنس کی رپورٹ کہتی ہے کہ انڈیا بلوک سرکار بنانے جا رہی ہے اور راہل گاندی صاحب کا بھی جو کل کا بیان تھا کہ سو فیصد میں لکے دیتا ہوں آپ کو کہ چار جون کے بعد بھاجپا کی سرکار کے اندر میں نہیں رہے گی تو یہ ان کا یقین اور سارے ذرائع سے جو رپورٹ آ رہے ہیں یہ خود جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ چار جون کو ہماری سرکار بننے جا رہی ہے اور جو جو بھی جو ہے چیزیں اخلیت کے ہٹ میں رہتے ہیں وہ کانگریس کہتی ہے تو آپ کا جو ہے یہ پی بیک ٹائم ہے سب جیے کانگریس پارٹی کو کہ جو آپ کا پانچ سال دس سال سے جو ساتھ دیتے آ رہے ہیں سارے خاندان سے دوست احباب جن جن کو بھی آپ پولنگ پوت کے اوپر لے کے جا سکے لے کے جائیے کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو کانگریس کی جیت کی زامین ہو سکتی ہے تو آپ یہ بی آر ایس اب بی جی پی کا بی ٹیم بن کر اخلیتوں میں بھی جو ہے یہ افعائیں پھیلا رہی ہیں اور جو ہے کچھ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو ہے ایسا نہ ہوں کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سرزا پائی اس کو جو ہے آپ مدر نظر رکھتے ہوئے کسی ساجش میں جو ہے ان کے مت پھسی ہے بی جی پی تو ہماری کھلی مخالف ہے تو ان کو تو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت آپ ووٹ نہیں دیں گے مگر بی آر ایس کا بھی جو آپ کے بیچ جو آ رہے ہیں اور جو نفرت کے بینج بور رہے ہیں کانگریس کے خلاف اس ساجش کو بھی جو ہے آپ ڈٹ کر لڑیے اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کا ساتھ ہو تو کانگریس یقینی طور کے پر مرکز میں جو ہے سرکار بنانے جا رہی ہے بڑا بہترین ماحول ہے اگر جو ہے ہم نے تیرا تاریخ کو جو ہے تلنگانہ میں اگر ساتھ نہ دیا کانگریس کا تو جو ہے ہم کو بہت بڑا نقصان ہوگا ساری قوم کو نقصان ہوگا آپ دیکھے ہیں کہ جو ہے تین ہی مہینے میں کانگریس نے جو جو وائدے کیے تھے وہ اکثر پورے کر دی ہیں اور ریون تھرڈی صاحب اقلیت دوست ہے میں اس بات کا آپ کو یقین دیتا ہوں کہ وہ پریزیڈنٹ ہے میں سینئر وائز پریزیڈنٹ ہوں میرا بڑا ان کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان کے پالیسیز کو جو ہے بڑی خریب سے دیکھتا ہوں تو جو ہے مجھے یقین ہے کہ جو ہے یہ بڑا سکیلور آدمی ہے یہ بی آر ایس یہ وہ ای بی بی پی کا جو ہے کچھ حوالہ دیتے ہیں یہ سب جو ہے غلط چیزیں ہیں آپ ان کے بھٹکاوے میں مت آئیے کانگریس کے علاوہ جو ہے کوئی درستی پارٹی آپ کے بارے میں نہ بولتی نہ لڑے گی اگر آپ کی تحفظ کا سوال اگر ہے تو وہ صرف جو ہے کانگریسی دے سکتی آپ کو تیس سال کے اوپر سے جو ہے سیاست میں ہوں مجھے پورا اندازہ ہے ان کے پورے سازشوں سے میں واقف ہوں تو جو ہے آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ تیرا تاریخ کو آپ کانگریس کا ساتھ دیجئے آئندہ پانچ سال جو ہے انشاءاللہ کانگریس پارٹی جو ہے حقیقتوں کا ساتھ دے گی بہت شکریہ آپ کا